اہام خبر آپ کو دیں گے پیپلز پارٹی سنسے قومی اور صوبائی اسملی کی ایک سو ساٹھ نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے سابق صدر آسی فلی زرداری اینے دو سو تیرہ بین ازیر آباد سے امیدوار ہوں گے اعلامی کے مطابق بلاول بھٹو قومی اسملی کی حلقہ اینے دو سو اور دو سو چھالی سے الیکشن لڑیں گے اور سابق قائد حضب اختلاف خرشیر شاہ اینے دو سو چھے سکھر سے انتخابات میں حصہ لیں گے سید عمران حیدر آبادی اینے دو سو انتالیس قرنگی کراچی ون سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے جبکہ فریال تالپور پی ایس دس لارکانہ سے پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوں گی شرجیل میمن پی ایس ترے سٹھ حیدر آباد سے الیکشن میں حصہ لیں گے اعلامیہ کے مطابق سابق وفاقی وزیر نوید کمر اینے دو سو اٹھائیس ٹنڈو محمد خان سے الیکشن لڑیں گے سابق وزیریال حسن مراد علی شاہ پی ایس اسی سے انتخابات میں حصہ لیں گے تھٹا اور سجاول کے شرازی برادران ایک قومی اور دو صوبائی اسمبلیوں سے انتخابات لڑیں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اسن سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک سو ساٹھ نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس کے مطابق سابق صدر آصیف علی زرداری اینے دو سو تیرہ بین ازیر آباد سے امیدوار ہوں گے جبکہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کی حلقہ اینے دو سو اور دو سو چھالی سے الیکشن لڑیں گے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سابق قائد حضب اختلاف سید خرشید احمد شاہ کی تو وہ اینے دو سو چھے سکھر سے انتخابات میں حصہ لیں گے اعلامیہ کے مطابق سید عمران حیدر آبدی اینے دو سو انتالیس قرنگی کراچی ون سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں کیابرل ٹی وی کے نمائند اکرم بلود سے اکرم آگاہ کیجئے گا کچھ تو تفصیلات اعلامیہ کی میں نے بتا دی ہیں کچھ آپ بتائیے گا دیکھیں عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کا سیاسی دنگل سجنے کو تیار ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کی اتمی فیرس جاری کر دی ہے قومی و اصوبہ اسمبلی کی نشستوں پر تیر کا نشان لیے میدان میں کون اترے گا پیپلز پارٹی نے یہ اتمی فیصلہ کری دیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری انہ دو سو چالیس لیاری اور انہ دو سو لارکانہ سے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑیں گے جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری شہید بینظیر آباد نواب شاہ انہ دو سو تیرہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے اسی طرح فریال تالپور لارکانہ پی ایس دس سے الیکشن لڑیں گی جبکہ سابق سینئر صوبائی وزیر نصار کھوڑو پی ایس بارہ سے اور سویل انور سیال بھی نصار کھوڑو گیارہ جبکہ سویل انور سیال پی ایس بارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے اسی طرح لارکانہ پی ایس پچھی سے پارٹی کے ٹکٹ پر سابق وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدوار ہوں گے اینے دو سو انیس میر پرخواست سے میر منور تالپور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے جبکہ ادرباد پی ایس باسٹھ سے جام خان شورو اور پی ایس تریفر سے شکیل انہ میرنگ پیپلز پارٹی کے لیے اچھا اکرم بلوچ یہ جاننا چاہوں گا آپ سے اینے دو سو تین تالیس سے کس کو ٹکٹ دیا گیا ہے جہاں سے امران خان نے الیکشن لڑنا ہے دیکھیں اس میں کراچی کے حوالے سے انہیں دو سو تین تالیس سے شیلہ رضا کا نام آ رہا ہے اور اسی طرح دو سو اٹالیس سے عبدالقادر پٹیل کا نام آ رہا ہے اگر دو سو تیرہ اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ موسیقی